موسیقی السلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیریہ سینٹی ٹھاک ویلکم ٹو دے شو اور موسم کے حوالے سے کھانے خاص طور پر ہمارا منسون کا سیزن ہوتا ہے یہ تو بڑا مزیدار انجوائ کر کے کھانو ہے اور اس میں کھانے میں سر فریس آتا ہے پکوڑے میں ابھی تک زمانے ہوگے نہیں کھائے بلکہ ابھی کچھ دن پر سو جو دو دن برلے بارشتی موٹ تھا لیکن پھر بتا نہیں سمجھ میں نہیں آیا بھول گیا آلدو اس کے بارے ہیں پڑا بھی بہت خاص طور پر سموسے پکوڑے اور چائے اور کیا اور سکتا ہے کچھوڑی بہت مقصود علاقے یہ برزرہ ہر جگہ جہاں آسانی سے آویلبل ہو میرے خان میں یہی ہے سموسے پکوڑے نمبر ون ہے میرے خان میں ہے نا امران بھائی فرنچ فریس بھی آگئی چلو ٹھیک ہے وہ بھی ڈال دیں آپ کی خواہش پوری کر دیں اینیویز ویدر کے حوالے سے اس طرح کھانے مزہ آتے ہیں اور عموماً زیادر گھروں میں یہ بندوبست تقریباً ہوتا ہے اور بڑا بڑا مزہ آتا ہے مونسون ہمارا تو خیر ایک دن آیا چلا گیا اب پتہ نہیں کب آئے گا دوبارہ باقی پوری پنجاب میں بلستانوی بارش بھی بڑی شکر کی بات ہے کوئٹا میں اور یہ علاقے جو ہیں بڑا سخت بیناہ بارش ہے تو سالوں سال سے نہیں ہوتی تھی اب کہیں جا کے ہونا چروع ہو گئی لیکن جہاں بھی ہو رہی ہیں اللہ خیر کرے خیر خیدرت کیوں تین ریسیپیز آج کی کڑی پکوڑا ٹکا رول جو ہم بنا رہے ہیں منسلوہ کے ساتھ اور وینیلا پاؤنڈ کےک یہ تینوں ریسیپیز اور کڑی میرے خانم میں بہت ہی مشہور ریسیپی بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے عموماً اس کو وائٹ چاول کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کی بہت ساری ریسیپیز ہیں شروع شروع میں زندگی پہلی مرتبہ میں بنائی تھی بہت بہت ہی عرصہ پہلے ایک ہوتل میں جہاں پہ ٹریننگ کر رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں ہیں اور وہاں پہ جو شیف تھے بنا رہے تھے سب سے بہت ہی فیمس ڈشوں انہوں نے کہا تھا کہ سیکھ کے گھر میں بنائیے گا گھر میں خواتین کو بڑی پسند ہوتی ہے اور میں نے سنا تھا پھر دیکھا بھی ابھی تک اور ابھی تک اس ڈش کو میں اتنے شوق سے انجوائن کیا جس طرح خواتین کر دیا سب سے پہلے ہوں پاؤنڈ کیک اور پاؤنڈ کیک چینی کیسٹر شگر باریک پی سی وی تاکہ آسانی سے یہ گھل جائے چینی اس میں کتنی ہے پی سی وی چینی ہے ڈیڑھ کپ اور ایک کپ اس میں شما کوکنگ آئل یہ مکھن کے بجائے ہم اس کو کوکنگ آئل سے بنا رہے ہیں شما کوکنگ آئل اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسٹ اور خاص طور پر وائٹمین اے ڈی این ای کے ساتھ جو آپ کی دل کی صحت کیلئے ویسے اومیگا 3 اور 6 فیٹی ایسٹ ضروری ہیں فائدہ مند ہیں اور وائٹمین اے ڈی این ای ای ہماری ڈائیٹ میں بالکل آلموس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں سپلیمنٹ فارم میں لینا پڑ رہا ہے اور کولیسٹرول فری کلیر بہترین آئل یہ ہم بنا رہے ہیں اس کو شما کوکنگ آئل کے ساتھ بہت سارے لوگ نے ہمیں پوچھا تھا کہ اوائل کے ساتھ کیک بن سکتا ہے تو بھئی فیٹ ہے جس طرح مکھن ہے وہ بھی فیٹ ہے اس کو شما کوکنگ آئل کے ساتھ بنا رہے ہیں اس میں خوشک اجزاء ڈالیں گے وہ یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ اس میں آگیا میدہ تھوڑا سا اس میں آئے گا نمک جب بھی میدہ استعمال ہو رہا ہوگا اس میں آپ نے چٹکی بھر نمک ضرور ڈالنا ہے اور بیکنگ پاورڈر یہ اس میں ہے دو چائے کے چمچ یہ آگیا بس اس کے بعد ان خوشک اجزاء کو یہاں پہ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں انڈے ایک ایک کر کے ہم شامل کرنا شروع کریں گے جو کہ نورمل طریقہ ہے جس طرح ہمیشہ کیک بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کو بنایں گے خوشک اجزاء مسکی ہے میدہ اس میں دو کپ دو چائے کے چمچ اس میں بیکنگ پاورڈر اور چٹکی بھر اس میں نمک شرل ہے بس یہ انڈے ایک ایک کر کے شامل کرتے جائیں گے اور یہ مکس ہوتا جائے گا بلکل اسی طرح ہے ہم لوگ مکھر اور چینی مکس کرتے ہیں یہاں پہ شامل کوکنگ آئل اور چینی کی ٹھیک ہے ایک ایک کر کے انڈا شامل کریں گے اور اس کا کیک کا بنانا بہت ایزی ہے میں میرا خواہ میں یہ والا یہ لے لیتا ہوں سانچا دیکھتے ہیں ہمی ای ٹھیک ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے چلے واپس آئے اور بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے اس کو مکس کرتے جائیں باریک پیسی چینی کیوں لے استعمال کرتے ہیں کیسٹو شگر اس کی وجہ یہ کہ نورمل جو گھر کی چینی ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور اس کی مکسنگ ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ چینی اس میں گھل سکے اسی وجہ سے بہت سارے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کیک مکس بناتے ہیں اور مکس بھی کر لیا ہے تب یہ کی جا کے وہ چینی کے دانے اس میں رہ جاتے ہیں وہ کوشش کریں کہ نورمل کیسٹو شگر استعمال کریں کیسٹو شگر سے مرات گھر والی جو چینی ہے اس سے چھوڑی سی باری اور اگر وہ نہیں مل رہی تو گھر والی چینی کو تھوڑا پیچھ لیں مسالہ پیچھنے والی مشین میں لیکن مسالہ پیچھنے والی مشین کو دیکھ لی جائے کہ مسالی کی سمیل نہ ہونی تو کیک آپ کا گرم مسالے کے فلیور والا ہو جائے گا یہ نہیں ایک ایک کر کے شامل کرتے جائیں گے باس ایزی کام یہ شامل کر دیا اس کے بعد اس میں آئے گا وینیلا ایسنس ایک چھوٹا چائے کا چمچ یہ آگیا اور اب اس میں شامل ہوگا دودھ دودھ آدھا کپ باس یہ آگیا اور اس کے بعد مشین کریں گے ہم بانج بلکہ اس کو چلنے دیں گے فیلال میں ایک ادر دستانہ پہن لوں اور آپ کو پتہ کہ جب بھی یہ کیک کا مکس بناتے ہیں میں ہمیشہ اس کو ہاتھ سی سو سے مکس کرتا ہوں تاکہ اور مکسنگ نہ ہو جائے یہ آپ کو ہمیں یاد ہو گیا ہوگا یہ نیچ گلپ پینا یہ ان لوگوں کے لئے بھی اچھا یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ کرنا چاہے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ سے وہ فیٹ جو آپ کے رگوں میں جم سکتا ہے اور دل کی امراض کا سبب بن سکتا ہے ان کے لئے بھی بہت بہترین کی ایک ہے میدہ اس میں شامل کرتے جائیں گے اور ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے اور امران بھائی کچھ کہنے والے ہیں شاید بریک پہ جا رہے ہیں یہ مکس کر رہا ہوں میں اس کو سیدھا اور ڈائریکٹ میں اس کو سانچے میں ڈال دوں گا بریک کرنے رکھ رہے ہیں اس کو اور آپ لے لے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے آپس آئیں گے اپنے مسجد کام کی طرف آ جائیں گے موسیقی وانیلا پاؤنٹ کےک اچھا انڈے تین ادت دودھ آتھا کپ ویکنگ پاوڈر دو چائے کچمچے وانیلا ایسنس دو چائے کچمچے پسی ہوئی چینی ڈیڑ کپ میتہ دو کپ تیل ایک کپ موسیقی وانیلا پاؤنٹ کےک اچھا انڈے تین ادت دودھ آتھا کپ بیکنگ پاوڈر دو چائے کچمچے وانیلا ایسنس دو چائے کچمچے پسی ہوئی چینی ڈیڑ کپ میتہ دو کپ تیل ایک کپ موسیقی 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 اور کیک تو گیا ون میں ٹھیک ہے نا اس کا بیکنگ ٹائم کہا گیا بیکنگ ٹائم میرے حساب اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں بڑے مزے کی شروع شروع میں جب یہ بیکنگ خود بھی میں کرتا تھا اور بہت زیادہ بک سے دیکھ کے ٹائم ٹیپریچر جو کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ٹائم آتا ہے اور سب کی زندگی میں انشاءاللہ آئے گا اور آج جو کہا بہت سار لوگ کی زندگی میں جہاں پہ آپ کے لئے چیزیں میں معنی نہیں رکھتی یعنی آپ کو آپ کے جو ویژن ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ چیز کو بنتے وے پکتے وے یہی آپ کا پیمانہ ہے اور یہ جب پیمانہ بن جائے گا پھر آپ کو بہت مزائی بہت مزائی اور یہ بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے بہت سارا لوگ سمجھتے کہ ڈہائیوں کا تجربہ چاہیے اس کے لئے نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کچھ لوگ ایک کام دس سال میں نہیں سکھتے کچھ لوگ وہی کام ایک سال میں سکھ جاتے ہیں کچھ چھ مہینے میں سکھ جاتے ہیں یہ فرق ہے جس کے اچھے نصیب وہ جلدی سکھ گیا تو اتنا ہی آسان ہو جائے گا اس کے لئے کام تو وینیلا پاؤنڈ کیک ہم نے اون میں رکھ دیا اس کا بیکنگ ٹیمپرچر ایک سو اسی لگل ہے اور یہ تقریباً میرے حساب سے کوئی تیس منٹ لے گا اپنے اون کی حساب سے اس کو دیکھتے جائے گا آج آتے ہیں جی کڑی پکوڑا آج کے سوال آپ سے کر لیتے ہیں کہ کڑی پکوڑے میں دو اجزہ کو مین بتائیے جس سے کڑی پکوڑا بنتا ہے کوئی سے دو اور جیتے ہیں کہ آپ بردوس بلینڈر اور گرینڈر سوال دوبارے پیٹ کر دوں کہ دائی پکوڑے کے کڑی پکوڑے کے دو مین اجزہ پتا کیجئے اور جیتے ہیں یہ نام اور آج آتے ہیں ہم آج کڑی پکوڑا کی طرف اور یہ سواد کمپنی جس کے ہمارے پاس بہت بڑی رینج آئی ہے ان کا پورا یہ کڑی پکوڑا میکس بڑی چچی زیو سے باقی یہ پہلی دفع میں دیکھ رہا ہوں کہ کڑی پکوڑے کا میکس بھی کوئی کمپنی بنا رہی ہے تو حلیم میکس اور دوسری قسم کی چیزیں ہوتی لیکن یہ دیکھیں بڑا زبردست اور یہ 3 in 1 ہے کمال اس کا یہ ہے یہ 3 in 1 ہے اس میں 3 پیکٹ ہیں ایک میں اس کا تھوڑا زرہ تڑکا بھی دیا ہوا ہے ساتھ میں جو ہم نے استعمال کرنا ہے اور ایک میں یہاں پہ پکوڑا میکس ہے اور ایک میں اس کا مسالہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے یہ ایک عدد کیچی لے لیتے ہیں اور سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ پکوڑا میکس ہے پکوڑے میکس کو ہم نے پیکٹ کو کٹا اور چلے یہ تو آگیا پکوڑا میکس ڈیریکٹلی اور یہ ہم نے ایک بال میں ڈال دیا اس کے بعد ایک اور پیکٹ ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور یہ بیسکلی کڑی کا میکس ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے کھولا اس کو یہ 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 ہم نے کرنا ہی ہے کہ بڑا بول لے لیتے ہیں اور یہ بڑے بول میں آگیا تو دو قسم کے اس میں میکس ہیں ایک یہ ہے اور یہ بیسکلی اس کی کڑی جو ہے اس کا میکس ہے تو ہم نے کرنا ہی ہے کہ یہ دہی لے لیا یہ ایک کلو دہی اس میں استعمال ہوگا یہ ایک کلو دہی اس میں استعمال ہوگا جس طرح پکٹ کی اوپر دیوی دائیات ہیں بلکل ہم اسی پہ عمل کرتے ہوئے ریسیو بنا رہے ہیں ہم نے سمپلی اس کو پہلے دہی کو لے کے یہاں پہ اس کے کڑی میکس میں ڈالا اس کو اچھی طریقے سے میکس کرتے جائیں گے اور ساتھ میں اس میں پانچ اچھے گلاس کپ اس میں پانی شامل کر دیں گے یہ بیسکلی کڑی کا سالن بننا ہے تو اس کے لئے میں چاہیے پانی اس میں شامل کیا اس کو اچھی طریقے سے پھینٹیں گے پراپر کیونکہ اس میں بھی بیسن ہے تو اس کو پھینٹنا ضروری ہے کوئی اس میں گھٹلیاں وغیرہ بلکل نہ ہو یہ لے تھوڑا سا پانی اور اس میں ڈالیں گے بس چلیں اس کو ایک طرف کیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں بلکل پتلا سا سالم بن جائے گا لیکویٹ اور کوئی چیز شامل نہیں کریں بلکل آپ کو اس میں نمک وغیرہ مصالے مرس سب کچھ شامل ہیں لہٰذا فکر نوٹ اچھی طریقے سے اس کو پھینٹ لیا اور اس کو ایک طرف کر دیں گے اس کے بعد آ رہتے ہیں ہم یہاں پہ اور یہ بسکلی پکوڑا مکس ہے اور اس میں ہم نے پانی تھوڑا سا ڈالنا ہے بس یہ جتنے پکوڑے کے لئے آپ طور پر بناتے ہیں بلکل اتنا ہی اس کو پھینٹتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے مکس ریڈی ہو گیا اب ہم نے کرنا ہی ہے کڑی کا مکس ہی ہے ہم نے لے لینا ہے ایک بڑا پین اور اس میں شامل کر دینا ہے یہ کڑی کا مکس یہ بہت بڑا پین اور مل جائے گا بھائیوں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک جو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ استعمال کر دیتے ہیں ٹائم نہیں ہے یہ دیکھچا استعمال کر رہے ہیں اور یہ آگے ہمارے پاس اس کا کڑی کا مکس سارے کا سارے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دھیمی آنچوں پکنے شوڑ دیں گے بیچ بیچ میں تھوڑا مکس کرتے رہیں گے اس میں بیسن ہے یہ نہ ہو جائے کہ بیسن گھٹنیاں بن جائے اس میں مکس ڈالیں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ملانا ضرور ہے پانی میں تھوڑا سا اور شامل کر دیتا ہوں باس اس کو مکس کیا اور دھیمی آنچ پر اس کو پکنے چھوڑ دیا اور یہ پکتا رہے گا اس کی کڑی بن رہی ہے پھر اس کا بگار بنے گا اور بگار کیلئے ہم نے یہ چیزیں اس میں شامل کی ہوئی ہیں سب سے پہلے تو یہ کڑی کا سالن بننا شروع ہوتا ہے اس کو ایک طرف کیا اور اب آج جاتے ہیں ہمارے پکوڑا مکس کی طرف اور اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں پہلے اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گھٹلیاں سے کافی ساری نظر آرہی ہیں تو میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا تاکہ گھٹلیاں سے بلکل ختم ہو جائے واپس آتے ہیں یہاں پہ اور اس کو دیمی آنچ پکنے چھوڑ دیتے ہیں سوال دوبارے پیٹ کر دوں جس کے لئے ہم آپ کو دے رہے ہیں این ایکس گرینڈر اور بلینڈر اور سوال یہ ہے کہ کڑی کے دو مخصوص جو مین اجزہ ہیں انس کے نام بتائی ہیں اور جیتی اینام کول نہ مل رہی ہو جو کہ بہت سارے چانسز یہ ہیں کہ نہیں مل رہی ہوگی آپ ایسے مسکر سکتے ہیں اس مقابلے میں شامل ہونے کے لئے اور ہاں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں بریک سے پہ آپ کو اتا دیکھا کرنے جانے کے نجائے گل بریک پیک کڑی پکوڑا اجزہ رہی ایک کلو پیاز اکداد لہسن کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ ادھرہ کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ کڑی پتے چھے سے آٹھ ہدھت تیل دو کپ سواد کڑی پکوڑا مسالہ ایک کپ کڑی پکوڑا پکوڑا کڑی پکوڑا کڑی منا رہے ہیں آج سواد مسالوں کے ساتھ اور اس کا پورا مکس اس میں ساتھ ہے تین چیزیں اس میں نکلے گی لیکن ضرور ایک چیز میں رکھے گا اس کے اوپر پیکٹ جو تین پیکٹس ہیں ایک سلور کڑی پکوڑا ساکھا ہے کیا لکھا ہے یہ کنفیجن نہ ہو جائے ایک بلکل تھوڑا سا پیلے رنگ کاؤ گا اور پکوڑے کا مکسہ الگ ہے اس کو پکنے رکھ دیا دھیمیں آج پر اور چھوڑ دیں گے پانی اس میں البتہ دیکھتے رہے گا اس کو آگے پیچھے بڑھاتے رہیں تھوڑا سا پتلا رکھیں گا کیونکہ یہ ابھی کڑی جب تیار ہو جائے گی تو یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی ٹھوڑی گاڑی نہ ہو جائے ابھی سے ہی یہاں پر آجاتے ہیں شماکوکنگ اور یہ آگیا ہمارا پکوڑا مکس بلکہ پکوڑے مکس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ پتلا ہو گیا بیسند ہیں بھائی اور نہیں ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا بیسند ہو جاتا پانی جائے ڈال گیا کیا کیا جائے یہ نہیں نہیں بہت پتلا ہے نہیں بنے گا چلنج تھوڑا سا بیسند ہمیں لینا پڑے گا یا یہ بن نہیں پائے گا مجھے ایک سٹرینر چاہیے ہوں چلنج جب تک تھوڑا سا بیسند آتا ہے پانی استعمال اس میں احتیاط کی جائے گا مجھے تو بھی تھوڑی اجسمنٹ کرنی پڑے گی پانی اگر زیادہ ہو گیا پھر آپ کے پکوڑے سے ہی بن نہیں پائیں گے جس طرح ہمارے سے زیادہ ہو گیا اور بہتر ہوتا ہے کہ بلکل اگزیکلی ان کا مکس استعمال کیا جائے انہیں جتنا پانی بولا وہ اتنا ڈالا جائے اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا تو پھر یہ ہمارسط جو ہو رہا ہے یہ ہوگا جی آواز نہیں آری اچھا شاہستہ ہمارسط ہیں اسلام علیکم والیکم میں سلام سے میں شائط کا بات کر رہی ہوں دولیمار سے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں پکوڑوں کے لئے میں لازمی جو چیز ہے پیاز ہے کتی مکھے کٹا دھنیا بھوڑا کٹا زیرہ دو اہم چیزیں دو اہم چیزیں اہم چیزیں جس کے بغیر نہیں بن سکتے ہیں پیاز ہرا دھنیا پیاز ہرا دھنیا پیاز کے بغیر پکوڑے مذرگی نہیں لگتے ہیں پیاز ہے اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے ہم نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ پرگرام کے انڈ پر بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شکریہ کڑی کے دو اہم اجزاء ذہن میں رکھے گا جو کولر ابھی کال کر رہے ہیں پیاز نائی بولے تو بہتر ہے مین اجزاء جس کے بغیر کڑی بنی نہیں سکتی پیاز کے بغیر نہیں بن سکتی میرے خیال میں سے بن سکتی ہے لیکن دو اہم ایسی چیزیں جس کے بغیر کڑی بن ہی نہیں سکتی وہ بتائے گا ٹھیک ہے تو سوال ذہن میں رکھے گا کہ کیا سوال ہم کر رہے ہیں چلے جب تک یہ بیسن آتا ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں ایک مکس ہمارا اس کا کڑی کا ہے دوسرا ہمارا آگیا پکوڑے کا اور تریسرا یہ اس طرح چھوٹا سا پیکٹ آئے گا اس میں کچھ مسائلیں یہ ہمارے تڑکے میں استعمال لگا تڑکے میں بیسکلی پیاز ہے ادھرک لیسن ہے کڑی پتہ ہے اور یہ مسائل ہے ٹھیک ہے اس کا کڑی جو تڑکا ہے یہ اوپر سے ڈلے گا چلے اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور آج کا پھر دوبار آپ کو پاؤنڈ کیک ہم نے یہاں پر اس کو پکنے رکھاوا ہے اس کو ذہن میں رکھے گا ٹیمپرچر اس کا بالکل رائٹ ہو اور ہاں ہو رہا ہے ہرام کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ٹیمپرچر اپنے اس کا سیٹ ہے آرام سے بیک ہونے دیں گے اور اس کا بیکنگ ٹائم تقریباً میرے ساب سے تیس سے پینتیس منٹ ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور بیچ میں اس کو چیک کر لیں گے فیلال کوشش کریں کہ دروازہ اس کا کم کھلے تو بہتر ہے کم نہیں بلکل نہ کھلے شروع کے بیچ منٹ کے لیے کم سے کم ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں کون کہاں سے سیماب لاہور سے اسلام علیکم خیریت حکم سر بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے جو آپ بہت اچھی ریسٹس بنانا سکھا رہے ہیں بہت چکریہ اور آپ کا میکھر جو ہے وہ بہت ایزی اور بہت جل سمجھ آنے والا ہوتا ہے اور ریسٹس بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں تینکیو اور سبشلی جو آپ ہمیں ڈیفرن ٹاپٹک سے ایکسپلینیشن دیتے ہیں جو ہماری ساتھ کے حوالے سے بہت بینکٹلی ہوتی ہیں جزاک اللہ شکریہ آپ کا بہت 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 اور سر مجھے ایک اپس رویسٹ کرنی تھی کہ ران روز کرنا جو ہے جو ہے وہ ہاں 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 بلکل بلکل یہ تم نے رکھا ہوئے اپنے پلان میں تینکیو سر اور خلاب آپ کی کوئسٹن کا انصر بھی دوں گی جی بتائیے سر مین چیز جو ہوتی ہے وہ دہیں اور بیسن ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نوڈ ڈاون کر لیتے اور پھر آپ کو اینڈ میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی کھول کرنے کا اور یہ کڑی آرام آرام سے پکتی رہے گی بس ہم خالی بیسن کو تھوڑا سے ویٹ کر رہے ہیں اس کا پانی کا پیمانہ جو ہے بڑا ذہن میں رکھے گا کہ پتلا نہ ہو جائے جس طرح عام طور پر بیسن بناتے ہیں وہ پکوڑے بناتے ہیں خواتین سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے اہم ہیں کہ اس کے پیکٹ کی اوپر دیوی ہدایت کی مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی چیزیں بہتر بنیں گی ایک تو بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیکٹ کی پیچھے دیا ہوا طریقہ ہوتا ہے اور یہ کمپنی کا سیٹیفائیڈ ٹیسٹیٹ طریقہ ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ کبھی کبار اس طریقے سے بنا لیں کیونکہ انہوں نے جو کمپنییں بناتی چیزیں انہوں نے اس پہ ٹرائے کر کے اس کو سیٹ کر کے بیجا ہوتا ہے ہمارے عام طور پر یہ پیکٹ کو پڑھتے نہیں لوگ ایسی پھینک دیتے ہیں ہمارے ساتھ کالر ہے کراچی سے روبی جی اسلام علیکم مالیکن کیا ہوں جی کیا لیں آپ کے اللہ کا شکر ہے جی حکم میں ایڈوکیٹ میسیس روبی رشید بات کر رہی ہوں ہم میں جو اس پت پر پرگرام مسئلہ ہم مسئلہ میں جو اس پت پر پرگرام چل رہا ہے سوال کا جواب دینا چاہ رہی تھی جی بتائیے میں اسے بھی یہ کہنا بتانا چاہ رہی تھی کہ جو کڑی میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کے جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کڑی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تو ایک بیسن ہے اور دوسرا بھوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی میرا جواب ہے اور ایسے آپ کا پرگرام ماشاءاللہ سے بہت میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا پرگرام مستنا ہوں بہت شکریہ اور میں بہت شوق سے آپ کا پرگرام دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ اپنا پرگرام شوک کر رہی ہوتے ہیں ہمارے چیزیں ہمارے ہمارے بہت اچھی کوک سبجے جاتی ہوں لیکن آپ سے بہت زیادہ سکھنے کا موقع دلتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ کڑی کا اسالن تیار ہو رہا ہے یہ آرام سے ہوتا رہا اور تیس پینٹریس منٹ جتنا دیر یہ پکے گا اس کا فلیور اچھی طریقے سے ڈیویلپ ہو گا بھجیز ذہن میں رکھے گا ابھی دیکھیں کڑی کا اسالن اتنا پتلا ہے اس کو آخر میں بھی اتنا ہی پتلا رہنا چاہیے اس سے گاڑا ہو گیا بہت شکریہ پکوڑے آئیں گے تو یہ اور تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا یہ کم ہو جائے گا لہذا اس سے گاڑا نہیں ہونے چاہیے ابھی اگر یہ پکڑا ہے اور اتنا تھک ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر دوں یہ لے اور پانی تو اس میں بس ڈالتے رہے ہیں زیادہ کبھی نہیں ہوتا پانی اس میں کم پڑ جاتا ہے البتہ زیادہ نہیں ہوتا اس کا گاڑا پانج ہوئے یہ جب تک بنتا رہے گا اور ایک چھوڑی سی بریک آگے بریک پر جا رہے ہیں تو پکوڑے فرائے کریں گے پھر ہم آجیں گے ہمارے تکہ رول کی طرف جو ہم بنا رہے ہیں منسلوہ کے ساتھ کہنے جاگا we'll be right back گڑی پکوڑا اجزا رہی ایک کلو پیاز اکدت لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ادھرا کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے چھے سے آٹھ ہدت تیل دو کپ سواد کڑی پکوڑا مسالہ ایک کپ موسیقى بانیلہ پاؤنٹ کےک اٹھزا انڈے تین ادت دودھ آتھا کپ ویکنگ پاورڈر دو چائے کچمچے ونیلا ایسنس دو چائے کچمچے پسی ہوئی چینی ڈیڑھ کپ میتہ دو کپ تیل ایک کپ موسیقی اچھو یہ اپس آگے اور یہاں پہ آج جاتے ہیں یہ شما کوکنگ آئل ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کو چورا تھوڑا تیز کر دیتے ہیں اور اب یہاں پہ آگے مکس اس کا ایڈجسٹ ہوگیا اگر ویسے تو کوشش کیجئے تاکہ اس میں ایکسٹراب کو شامل نہ کرنا پڑے بیسن اور غلطی سے پانی اس میں بس کوشش کریں کہ تھوڑا سا کم ہی رکھیں کم رکھیں تاکہ کنٹرولر میں رہے زیادہ کر دیا تو پھر آپ کو ایکسٹراب بیسن ڈالنا پڑے گا ایکسٹراب بیسن کا مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے جو مسالوں کی ریشو اس کو کیا کریں گے نمک بہت ساری چیزیں اس میں یہ لے چھے اب ایک ایک کر کے اس میں پکوڑے ڈالتے جاتے ہیں اور فرائے کرتے جاتے ہیں بس ایک ایک کر کے اس میں شامل کرتے جاتے ہیں اور نیکس ویک انشاءاللہ ایک تو آپ کی ریکویسٹ ریسی پیز ہاں ایک ابھی اسلامباد میں گیا تھا تو ایک خاتون ہے ان کے ساتھ ان کی سابزادی ہے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہیں ان لوگوں سے ملکے جو اپنا کچھ کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اور وہ ککنگ کی شوقین بھی بہت ہیں اور کاروبار بھی اس کو چھوٹا موٹا تو زیادہ بڑا اس کو بزنس میں نہیں کہوں گا ابھی شروعات ہے لیکن اللہ ان کو کامیاب کرے کیونکہ تھوڑا سے شروع میں جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس میں تھوڑی بہت پریشانیاں تھوڑی بہت اس کے مشکلات آتی ہیں لیکن وہ ہر کاروبار کے ساتھ ہیں آپ شکر نہ کریں بس امید پہ دنیا قائم ہے اور محنت بس پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں تو انشاءاللہ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی تو وہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کافی رمبی لشت دی مجھے چیزوں کی بھی یہ بنانی ہے آپ نے تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آہستہ کر کے ایک بناؤں گا اور آئسنگز کی دی اور آسکر بڑی رویل آئسنگز ہیں فونڈنٹ آئسنگ ہے یہ بٹر کریم آئسنگ بہت ساری ہیں ابھی تو اور مزید ہے نہیں آتی جاری تو یہ انشاءاللہ کسی دن لگ کے ایک دن یا بیچ میں ایک ایک دن ایک ایک آئسنگ بنائیں گے ساتھ میں اور بھی ان کی بہت ساری چیزیں تھی وہ بھی انہوں نے مانگی تھی انشاءاللہ سب بن جائیں گی فکر نوٹ ہمارے ساتھ کولر ہیں لورلائی سے کون کشف اسلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کیا آلہیں آپ کے میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹھیک خیریت آپ تو ہمارے آپ کی رائے جو ہے میرے گاؤں سے بہت قریب ہے آپ کو پتا ہے جی جی میں بھی آپ نے بتایا ہاں اچھا چھا آپ کو بات ہو چکی ہے میں بوچھنا جاؤں گی کہ آپ صحبت بنانا سکھا سکتے ہیں ہاں بلکل ہم نے بنایا دو مرتبہ اپنے شو میں پہلے بھی پھر بنا دیں گے لورلائی کا دو ہاں لورلائی سے میں انشاءاللہ دیکھوں گی پھر اور آنسا جاؤں گی جی بتائیں جی جی بتائیں انڈیڈینس جو ہے یہ بیسن ہے اور دہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا پروگرام ہوتا ہے بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لئے بہت اچھا ہے اوہرمیس ہوتی ہے ہمیں چیزوں سے بہت زیادہ ہاں بلکل فکر نہیں کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ لورلائی میں ہمارے کزن کانسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ساری فیملی وہاں پہ رہتے تھے انہوں نے بھی بڑا مشہور تھے صحبت کیلئے بڑا اچھا صحبت بناتے تھے اورنجے بھائی اگر پرگیان دیکھ رہے ہیں ان سے میں بڑا سنا تھا ایک دفعہ ان کے ہاتھ کے خواہی بھی تھا اور اپنے شو میں دو مرتبہ بنا چکے ہیں یہ بڑا قومن اچھا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ہماری ریجن میں ہم تو اس کو ایک اور چیز بولتے ہیں وڑا مڑی روٹی کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کے ہمارے ہاں بلکل مختلف تھے صحبت یہ دیرہ اسماعیل خان یہاں کا زیادہ مشہور ہے اور باقی ایک اور نام اس کا پیندہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں پشاور سائیڈ میں ایک الگ نام ہے اس کا یہ بڑی کامن اور افغانستان میں بنتی ہے تو یہ پورے اس ریجن میں بہت ساری جگہوں میں اس طریقے سے روٹی کو چوری کر کے تھوڑا توڑ کے اور اس میں شامل کیا جاتا ہے اس میں اوپر سالن وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو انشاءاللہ بنائیں گے اچھے طریقے سے اس کو یہ مکس کر دیا پانی اس میں تھوڑا مزید میں نہ ڈالا کیونکہ تھوڑی تھوڑی درباد یہ گاڑا ہونا شروع جاتا ہے یہاں پہ آجاتے ہیں اور یہ پکوڑے فرائے ہونے شروع ہو گئے آرام سے جیسی فرائے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے ان کو یہ ایک بول میں نکال لینا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا درب مکس کرتے جائیں گے باس یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور آنچ میں تھوڑی سی ذرہ اس کی کم رکھوں گا تاکہ اندر تک پک جائیں اوپر سے کلر تو اچھا آگیا آجاتا ہے لیکن اندر سے کبھی کبار کچھا رہ جاتا ہے اس کو مکس کرتے جائیں اور یہ آگیا واپس آتے ہیں یہاں پہ کڑی میرے جس صاحب سے تقریباً تیار ہے اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے پانی میں تھوڑا سوڑا ڈالوں گا یہ پانی جو ہے یہ آپ خود ایجرس کرتے رہے کیونکہ پانی کا اس میں باللکل پتہ نہیں لگتا اچانک گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی اس میں کم ہو جاتا ہے لہٰذا پانی کا بے دریغ اس میں استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے بچے پک رہا ہے مین ٹائم یہاں پہ آتے ہیں اور یہ پکوڑے اب میرے حساب سے دو منٹ اور پکیں گے جیسی پکیں گے پکوڑے اس میں شامل کریں گے پھر اس کا جو سب سے مزیدار چیز ہے اس کا تڑکہ بنے گا اور اس کے بعد اس کو ایک پانچے کر کے پھر ہم آجائیں گے ہمارے رول کی طرف مین ٹائم کچھ خبر لے لیتے ہیں پانڈ کے کان تک پہنچا تھوڑا ہیٹ میں تو اس کو ایسے چیک کرتا ہوں ہاں ابھی تھوڑی چیک کریں تھوڑا سا میں کچھ ہاں یہ آگے گلاوز بس چلے آون کیا بند اور آجاتے ہیں واپس یہاں پہ اور یہ لے پکوڑے ہو گئے تیار چولہ کیا بند اور یہ پکوڑے سٹریٹ اوے آگئے بس یہ سارے گزارے میں شامل کر دیئے اس کا بھی چولہ کر دیا بند اور اب ہم نے صرف اور صرف اس کا بنانا ہے تڑکہ تو یہ ایک طرف ہو گیا پکوڑے بلکہ اس ہی آئل میں ہم نے تھوڑا سا اس کا تڑکہ بنانا ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا پہن لے لیتے جس میں ہم نے اس کا تڑکہ بنانا ہے بلکہ یہ پہن نہیں یہ آگے چلے اور آئل یہی استعمال کریں یہ آئل کبھی کے بعد جب بھی 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 ہے اس کی فرائنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز یہ آئل جب بچ جاتا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اس میں چھوٹے موٹے اگر پکوڑے بنایا تھے پکوڑے کے چھوٹے چھوٹے پیسز اگر رہ گئے ہیں تو اس کو ضرور نکالیں صاف کر لیں اس کی وجہی ہے کہ اگر یہ آئل میں پڑھے لیں اور آئل بعد میں آپ اس کو کسی بھی جگہ رکھتے ہیں بعد میں اس کا استعمال جب کریں گے اس میں فلیور بہت ہوگا یعنی اتنا صاف آئلی ہوگا تو جو بھی چیز میں فرائے کریں گے تو اس کا ذائقہ اس میں آ جائے گا چھوٹے چھوٹے پیسز جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے چھان لیں یہ آگیا ہمارا وہی آئل جس میں ہم نے فرائنگ کی تھی چولہ کر لیتے ہیں آن اور باس یہ تیل یہاں سے غائب اور جگہ تھوڑی صاف کر لیتے ہیں کڑی تیار ہو گئی دیٹ سے سمپلی یہ دیکھیں کہاں گیا کیمرہ شریف آ جاؤ گئی یہ دیکھیں یہ پکوڑے ڈال دیئے ہمیں تھوڑے سے ہارڈ ہوں گے تھوڑے دیر بعد پانی ابزورپ کرنا شروع ہوں گے پھر یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں شامل کیا ہے سب سے پہلے پیاس اور کڑی مختلف طریقوں سے بنتی ہے میرے گھر میں بھی تڑکا وہ کہتے ہیں یہ سب سے اہم چیز تو تڑکا ہے کڑی کا تڑکا ہے بہت اہم ہے اس میں خاص طور پر اس میں پیاس بھی بہت ڈال دیا اور ساتھ میں اس میں ادھرک لیسن آ گیا کڑی پتہ اور یہ چھوٹا سا ساشے جس کے اندر اس کے مسائلہ جاتے ہیں وہ بھی اس میں ڈالیں گے تو یہ فلال ہمیں یہاں پہ رکھ رکھتے ہیں جیسے ہی پیاس فرائی ہوتا ہے اور تڑکے کے لیے اس میں اوائل کا استعمال ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں بہت زیادہ اوائل کچھ لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ اوائلی اس کو لیکن میرے حساب سے تھوڑا سا کم رکھیں گے تو بہتر رہے گا پیاس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں فرائی اور ایک اور خاص بات خوشبو اس کی بہت مزیگی آ رہی ہے عام طور پر مسائلہ ایک تو ان کا ذائقہ ایک تو ان کا ذائقہ آتا ہے لیکن خوشبو بہت اہم رول پلے کرتی اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا آپ نے اس ٹائم سونگنے سے بھی تھوڑا سا آپ کو فیل ہوتا ہے لوگ لگتا ہے کہ میں اسی سونگ کے اس کو فیل کر رہا ہوں جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مو کا جو ایریا ہے یہ ناک سے کنیکٹڈ ہے اور جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کھانے کی خوشبو آپ کو مسلسل اس کی طرف مل رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے کھانے کی خوشبو یہ بڑی اہم ہے کہ کھانے کی خوشبو کیسی ہے اور اس حوالے سے یہ مسالے جو کپنیز بناتی ہیں اس طرح سواد مسالہ یہ انہوں نے ذہن میں رکھا ہے کہ اس میں خوشبو آپ کو مسلسل بہتری ناتری کھانے کی خوشبو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے منٹین کی ہوئی ہے پیاس تھوڑا سا کریں کہ اس کے بعد اس میں آجائے گا ادرک اور لیسن یہ آگیا ہے اس میں ادرک چاپ بھی کر سکتے ہیں اور پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ اس میں آگیا ہے لیسن اور تھوڑا سا اوائل اس میں میں اور لوں گا بس یہ دی چلے اس کو کیا فرائے اور کھڑی پتہ مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں ملتا تو بھی فکر نہیں ابھی اس میں اتنے ساری چیزیں ڈال دی ہیں تو کھڑی پتہ ہونے نہ ہونے کیا فرقی پڑتا ہے دوسرا بیکنگ جو خواتین پاکستانی کھانوں کے بعد دوسری چیز میں نے نوٹ کیا وہ بیکنگ ہے بہت اس کی کالز آتی ہیں کہ آپ بیکنگ کرنا سکھائیں بہت ہم نے بیسے کوشش بھی کیا چیزیں آپ کو سکھانے کی آگے بھی انشاءاللہ سکھاتے رہیں یہ بڑی واست فیلڈ ہے جو خواتین اس کو بیکنگ کو انجوائے کرنا چاہر ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مہینے میں ایک دن آپ نے سارا سامان نکالا اس میں کیک بنایا اور اس کی بیسیس پر آپ نے کہا کہ بیکنگ سیکھ رہے ہیں تو اس سیکھ نہیں پائیں گا میرے خیال میں سے ایک منٹ پیاس تو اور ساور فرائے کر دوں یہ آگیا اس میں کڑی پتہ اور یہ آگیا اس میں ساشے مسالے کا گیلنٹ ساشے یہ اس میں آگیا مسالے کا ساشے اور بس اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے میں تھوڑا سا اوائل اس میں اور ڈال دوں گا بس اس کو تھوڑا سا فرائے کیا جب بھی اس میں کڑی پتہ اور کڑی پتہ ڈالتے ہیں اس کا خوشبو زائقہ بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے مزیدار ہو جاتا ہے یہ شامل کی ساری چیزیں بس اور تھوڑا سا فرائے کر کے اس کے بعد اس کو ہم تڑکا دیں گے اور پھر یہ ریسی پی ہو جائے گی کمپلیٹ اور پھر ہم جا رہے ہیں فوری طور پر بریک پر بھی بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ہی سٹارٹ کریں گے موسیقی کڑی پکوڑا ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں دو کپ سواد کڑی پکوڑا مسالہ ایک کپ کڑی پکوڑا اجسا دہی ایک کلو پیاز ایک عدد لہسن کا پیسٹیک کھانے کے چمچہ ادرہ کا پیسٹیک کھانے کے چمچہ کڑی پتے چھے سی آٹھ عدد تیل دو کپ سواد کڑی پکوڑا مسالہ ایک کپ اچھے جی واپس آگے اور پہلے تھوڑا سا آپ کو چہرہ کرا دوں فائنل کڑی دیکھ رہا ہے بہت ہی کم دکھ رہا ہے دیکھیں اب کچھ بھی آیا ہے ٹھیک ہے تیار ہے بالکل اور اس کو تھوڑی دل چھوڑ دیئے ابھی مسالہ جو ہم نے اس کا بگار دیا تھا یہ مین ہے اس کو ابھی تھوڑا سا ذرا اس کا فلیور ڈیولپو کا پھر بہت مزے کا ہو جائے گا چند ہی منٹوں میں بسے چیک کر لیا تھا بہت مزے کا ذائقہ ہے اینیویس آتے ہیں یہاں پہ ٹکا رول کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لیا مونسلوہ کا ٹکا 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 بوٹی اور پہلے تو پیکٹ کھولیں گے اس کے بعد ایک عدد میں نے فرائنگ پین یہاں پہ رکھ دیا ہے اور دو چیزیں اس میں سے برامہ دوں گی ایک یہ بوٹی آگئی اور یہ ایک اس کا چٹنی کا ساشے آگیا ہے اور چٹنی کا ساشے بسیقلی عام طور پر اس کے ساتھ سف کیا جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے لیکن ہم یہاں پہ کریں گے یہ کہ پین لے لیا اس میں ہم شامل کریں گے شما کھوکنگ آئل زیادہ نہیں چار سے پانچ کھانے کے چمچ بس اور اس کے بعد یہ پیکٹ کھولا ٹکا بوٹی کا پپ اور منسلوہ کی سب سے خاص بات ایک تو ان کی کھولیٹی میٹ یعنی جو انسا گوشت اس میں استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ایٹم اور خاص طور پر یہوالا جو ہے یہ تو پیورلی بلکل صالیڈ راک میٹ ہے اور ساتھ میں اس کے جو چٹنی ہے یہ اموما پہلے دن میں میں نے ٹرائی کیا بہت مجھے کہ اس کا ذائق ہے تو بجائے کیونکہ اور اس کا کھیں استعمال نہیں ہے تو میں کروں گے یہ کہ اس کے ساتھیں شامل کر گیا اور پھر اس کو کردیا مکس بس اس کو آرام سے پکتا رہے گا پکتا نہیں بسکتا نہیں بسکتا گرم کرنا ہے اور اس کو جب بھی پکائے گرم کریں اس کو کوشش کریں کہ فروزن نکالیں فروزن نکال کے فروزن ہی آپ نے اس کو پہن میں ڈالنا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے بس یہ آرام آرام سے ہوتا رہے گا ہوتا تھوڑا سیاں جس کی آپ کم کر دیں گے تاکہ نورمل ٹیمپریچر پہ ہوتا رہے ہیں میری ٹائم آ جاتے ہیں ہمارا پاؤنڈ کےک میرے ساپ سے تقریباً ہو گیا ہے بلکہ نکالی لیتا ہوں ہو چکا اور اون گلوز یہ بڑے ماسٹ ہیں ہاتھ جو ہے یہاں نہیں جلے گا آپ کے یہ ایریا جو ہے یہ عموماً جب کوئی چیز نکالتے ہیں اون سے تو یہ ہاتھ یہ جگہ لگتی ہیں اور یہ زیادہ تر ہی جلتا ہے اسی وجہ سے فل لیندھ کے جو گلوز ہیں یہ اور خاص طور پر ان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اوپر جو پلاسٹک ہے سیلکون ہے یہ ٹیمپریچر اس میں سے بلکل گزر کے نہیں جاتا یہ آج ہے ہمارا پاؤنڈ کےک اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً اس کو ریک سے نہیں کالیں گے ابھی چھوڑیں گے سیٹ ہو جائے اس کے بعد پر سیٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے اور یہ بڑی مزے کہ اس کا ایک تو چھتنی بنتی ہے جو اس میں استعمال ہوگی اور چھتنی کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں بسکلی دھنیا پدینہ ہری مرچ نمک اور دہی یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اور اس کی ایک چھتنی بنائیں گے ساتھ میں پیاس شامل کریں گے اور پراتھا بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جب تک اس کو مکس کریں اور دیا چھتنی چھتنی بلینڈر میں ایک بنانا چاہتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ دھنیا اگر بلینڈر میں ڈال دیا ہے اس کو بلکل پیس دے گا لسی بنا دے گا دوسری ایک اور چیز گھر میں لسی بناتے ہیں اور یہ خود سوچ رہا تھا گھر میں لسی بناتے ہیں بازار میں ملتی ہے کراچی بات کرو باقی شہروں کا مجھتنا نہیں باتا کہ وہاں پہ لسی یہاں پہ بہت گاڑی لسی ہوتی ہے اور یہ بازار میں ملتی ہے اور میں ہم ایسا سوچتا تھا کہ گھر میں کیوں گاڑی نہیں بنتی پھر میں ایک دم ذہن میں آیا کہ جو بازار میں لسی بناتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا مدانی جو بلیڈ جس کو اس کو مکس کرتا ہے وہ اس کو کاٹتا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا گھر میں جو ہم بلینڈر میں بنا رہے ہیں وہ دہی کو کاٹ رہا ہے اس کو لسی کر دیتا ہے مطلب بلکل پتلا کر دیتا ہے جو بازار میں ہے اس کو کٹر سے نہیں مکس کر رہا ہے وہ بلکل ایسے سے موٹے موٹے خانچے ٹائپ کے بنے ہوتے وہ دہی کو مکس کرتا ہے یہ بڑا فرق ہے تو اس وقت سے بازار کے لسی اور گھر کے لسی کا فرق ہے کہ بازار کی لسی اس طرح بنتی ہے گھر کے لسی ہم لوگ بلینڈر بنا جاتے ہیں تو وہ بات نہیں رہتی یہ ٹکے بھی تیار ہو گئے کچھ کہنا چاہتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں چلیں ٹکن تیار ہو گیا اب اس کے پراتھے اس میں فرائے کریں گے اور ایک چھٹی بنائیں گے وہ چھٹی میں دکھا دوں کہاں سے کیسے بنائیں گے یہ کہنے جائے گے لے بھی رکھ پیک موسیقی 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 دھنیا دو کھانی کی چمچے پودینہ دو کھانی کی چمچے ہری مرچیں دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک چاہ تھائی کپ سلائس پیاس ایک عدد بڑی بٹر پپر چھے عدد لے جی واپس آگئے اور یہاں پہ ہم نے ایک پین لیا اس میں تھوڑا سا شماک اگوائے ڈالا اور اس کے بعد یہ آگیا ہمارا فروزن پراتھا اور یہاں پہ پکتا رہ گا ہمیں آجاتے ہیں یہاں پہ ہاں چٹمی یہ ہم نے دھنیا پودینہ ہری مرچ میں کیا کرتا ہوں اس ریسیپی کی رخواست طور پہ اگر میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال دیا دہی کو اور یہ مسالے کو یہ لسی بن جائے گا اس کی چٹمی جو اس میں ڈالے گی نا وہ پتلی بہت ہوگی اسی وجہ سے میں اس کو کرتا ہوں کہ دھنیا پودینہ ہری مرچ کو ہون دستے سے کھوٹ دیا اس کے بعد اس میں ہم نے یہ دہی شامل کر دیا اور پھر اس کو ہم مکس کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ رائتہ جو چٹمی بن رہی ہے وہ چٹمی تھوڑی سی تھک ہوگی گاڑی ہوگی پتلی نہیں ہوگی اس کو مکس کیا ادروائیز اگر اس کو میں نے بلینڈر میں چلا دیا مشین کو ہی دیکھیں گھر میں جب بھی چٹمی بنانی ہوں پتلی چٹمی بنانی ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر اس کو بلینڈر میں چلا دیں لیکن اگر آپ چار ہیں کہ گاڑی چٹمی ہو اس کی تکنس رہے گی یہ رول کباب کی لئے یہ اس کی لئے آئیڈیل ہے اس کا گاڑا بن بس اس کو میں ذرا پراتھے کو ٹرن کر لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ جب بھی فروزن پراتھا نکالے فریزر سے ایک ایک پراتھا نکالے ایک نکالا پر کیونکہ اگر بعد میں نے چھوڑ دیئے اس سارے آپس میں اس کے پیپر کو چپک جائے گے میں ذرا اس کا نمک وغیرہ سیٹ کر لوں نمک تھوڑا سا اور ہمیں لگ رہے کہ تھوڑا سا اس میں کھٹاس دائی میں کم ہے تو ہم میں تھوڑا سا لیمن جوز دال دیں تھوڑا سا لیمن جوز مل جائے گا تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا یہ نچ بس پراتھے کو تھوڑا سا اس طرح پرس کر کے فرائے کرتے رہے ہیں آنچ بہت تیز نہ رکھے گا اگر آپ نے کڑک پراتھا بنانا ہے عام طور پر ہوتا کہ ہے فروزن پراتھے جب بھی لوگ بناتے ہیں تو یہ نرم نرم سے اندر سے سوفٹ سے ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا مزہ نہیں آتے اس کی وجہ یہ کہ تیز آنچ بھی دیکھیں پھلکی سی بن رہی ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیمی آنچ سے پکا رہے ہیں اور تھوڑا سا چمل پریس کریں گے تو اس کے جو اندر لیئرز ہیں پرت ہیں وہ کھل جائیں گی اس کو بس آرام آرام سے گھماتے رہے اور پریس کرتے رہے اور یہ پراتھے بننے شکل جائیں گے تو پھر ہم اس کو جمع کرتے جائیں گے رول بنانا اس کا بہت آسان ہاں دوسرا ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ بوٹی کا سائز بہت بڑا ہے تو ہم نے یہ کرنا یہ ہے کہ اس بوٹی کو ہم تقریباً دو سے تین پیسز میں کار دیں گے دو بوٹی بھی کر لیں تو بہتر ہے تین کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم چھوٹا سا رہا یا پھر اپنی پارٹی کو دے دیتے ہیں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار دے اور یہ آگیا لیمو کا رس یہ تھوڑا سامنے ڈالنا ہے بس ایک چھوٹا چائے کے چمچ یہ پراتھا ہو گیا تیار واپس رکھتے ہیں اور پھر نکال لیتے ہیں ایک ایک کر کے منسلوہ کے فروزن پراتھے ایک کھانے کے چمچ شما کوکنگ آئل اور یہ آگیا یہ دے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور میرے حساب سے اب سیٹ ہو چکا ہوگا کھٹا سوڑی سی کمتی سے رہی رول جو ہے چھپٹا تھوڑا سو زیادہ مزا آتا ہے یہ بن ہوگی بہترین ہوگی بلکے یہ لے بس ایک اکر پراتھا فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کا کام سمپل ایک اور چیز میں آپ کر سکتے ہیں میں نے ہمارے اسٹرنٹ ساپ سے پوچھا بھی تا ہے کہ چیز ہے یہی رول میں آپ نے بوٹی رکھی چکھنی ڈالی پیاز ڈالا اور چیز ڈھگ دیں چیز کدو کش کیوی سلائس چیز بہترین ٹیسٹ آئے گا اور یہ ایک نئی ورائیٹی اس میں بن جائے گی ٹھیک ہے چلے میں اس کو ٹرن کرتے رہیں گے پکاتے رہیں گے اور جیسی تیار ہو جائے گا اس کے بعد کام بہت آسانی دیں گے پراتھا لیا اور یہ اس کے پیپر بزار میں تیار ملتے ہیں اس طرح کا پیکٹ یہ ضرور خرید لیں گھر میں آپ جب بناتے ہیں اس کو تو اس کو کوشش کریں کہ بلکل بیسی ہی بنیں جس طرح بزار کے اور یہ کٹے وے بٹر پیپر اس طرح بزار میں ملتے ہیں آسانی سے نہیں ملتے تو بٹر پیپر خرید کے اس سائز میں اس کو کٹ لیں بس پراتھے کے حساب سے ہمارے پاس جو پراتھا ہے اس کے حساب سے یہ آئیڈیال سائز ہے اور یہ بچوں کا بہت بہترین لنچ اب یہ سکول کھل گئے ہیں سب سے بیسٹ یہ فروزن پراتھا آپ کو ملے گا منسلوہ کا یہ مانگوالے تکہ بوٹی وہ مانگوالے جس طرح ہم نے بنایا تھا فروزن پراتھا اس خالی آپ نے چٹنی بنانی ہے رول بنایا اور لنچ باکس میں رکھا اور خدا حافظ یہ نیچے ہم اس کو پکاتے جائیں گے اور سائیڈ پر کرتے جائیں گے ایک ایک کر کے اور یہ آگیا ہمارا پراتھا یہ دیکھیں اس کو یہاں رکھا اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر آجائے گی تھوڑی سی چٹنی یہ اس کے بعد اس کے ساتھ آجائے گا تھوڑا سی اس میں پیاس اور اب صرف بوٹی جیسی آتی ہے پھر ہم اس کو بنا کے سائیڈ پر کر دیں گے یہ نیچے یہ پراتھے یہ کر کے ہونے شروع ہو گئے ہیں بس اس کو یہاں پر جمع کرتے جاتے ہیں اور ایک ایک پراتھا نکال کے میں فرائے کرتا جاتا ہوں یہ نیچے ایک کھانے کا چمچ شما کوکنگ آئل یہ آگیا فروزن تراتھا اور یہ آگیا ہماری بوٹی جب ہم نے چھوٹے پیسز میں کٹوا لیا تھا وہ جو پیسز تھے وہ تھوڑے سے بڑے تھے ہمارے حساب سے یہ رول کے حساب سے تھوڑا بڑا ہو جاتا اب ہو گیا بلکل صحیح یہ دیکھیں جس میں آپ نے یہ بوٹی رکھی اور آج کا سوال ریپیٹ کرتے ہیں کہ کڑی کے دو میں انجزہ بتائیے کیا کیا ہیں جس کے بغیر کڑی بنی نہیں سکتے وہ آلے بتائیں پیاز وغیرہ نہیں ہے اور یہ بلینڈر اور گرینڈر این ایکسی طرف سے آپ نے دیکھیں اس کو آرام سے یہ لیا پراتھے کو رول کرتے گئے اور اس کے بعد یہ آگیا یہ پیپر لیا اس کو رول کرتے گئے اور جیسے یہ بنا اس کے بعد یہ جو اینڈ ہے یہ پیپر کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ بلکل جس طرح بزار میں رول ملتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنا دینا ہے یہ بہترین ہو گئے اور پراتھے بھی ساتھ میں پکاتے جاتے ہیں بس اب کام بہت آسان ایک دوبار پھر آپ کو دکھا دوں یہ آگیا پیپر یہ آگیا پراتھا یہ آگیا اس میں چٹنی اور چٹنی بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا تھوڑی سی ڈال دیں باقی ساتھ میں آپ سرف کر سکتے ہیں بہت زیادہ ڈالیں گے تو یہ چٹنی رول سے نکلتی ہے اور ضائع بھی ہوگی رول خراب ہوگا آپ کا سارا اس میں دوبارہ بوٹی ڈالیں اور بوٹی بھی اس میں بہت زیادہ بھریہ گنی چھوٹے پیسز کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر پراپر طریقے سے آب ہی جائے گی ہر طرف بوٹی ہے بڑے پیسز ہوں گے تو ایک ہی بائٹ میں پوری بوٹی چلی جائے گی پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کو رول کیا آرام آرام سے اور پھر اس کے بعد یہ اس کا پیپر آگیا بس اور اس کو سنٹر میں رکھیا گیا تاکہ ہر طرف سے پیپر برابر ہو یہ رول کیا یہ باس چلے واپس آتے ہیں یہاں پر اور یہ بھی تیار ہو گیا ہماری دکان شروع ہو گئی ہماری کباب پراتا رول کی اور بریک پہ جارے ہیں چلے بریک پہ جارے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں میرے حساب سے بس رول ہی بن رہا ہوں گے اور تو کمپلیٹ ہو گیا ہماری کڑی بھی تیار ہے پکوڑا کڑی اور ہمارا پاؤنٹ کیک بھی تیار ہے کنی جائے گل گرن پاک موسیقی کڑی پکوڑا اجزہ دہی ایک کلو پیاز ایک عدد لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ مدرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے چھے سے آٹھ عدد تیل دو کپ سواد کڑی پکوڑا مسالہ ایک کپ ترکیب دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیں اب اس میں کڑی مسالہ شامل کر کے اچھی طرح پھینٹیں تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس میں چھے گلاس پانی شامل کر کے لسی بنا لیں پکوڑے بنانے کے لئے ایک پیالے میں پکوڑا مکس پیک اور حسبی ضرورت پانی ڈال کر نرم پیسٹ بنا لیں اور تیس منٹ کے لئے رکھ دیں کڑی مسالہ ملی لسی کو دیکھچی میں ڈال کر درمیانی آنچ پر اُبلنے رکھ دیں اور چمچہ چلاتے ہوئے کڑی کو پنتالیس منٹ دھیمی آنچ پر پکنے دیں یہاں تک کہ کڑی گاڑی ہو جائے اپ کڑاہی میں دو پیالی گھی کرم کر کے پکوڑے تلیں اور ہلکے سنہری ہونے پر کڑی میں شامل کر دیں پھر کڑی کو پکوڑے سمیت دھیمی آرچ پر پکائیں اس کے بعد پیاس ادھرک کا پیسٹ اور لیسن کا پیسٹ بھون کر کڑی پتے شامل کر کے ترکہ لگائیں اور نان کے ساتھ سرف کریں ٹکہ رول اٹھزا چکن ٹکہ بوٹی ایک پیکٹ پر آٹھے چھے عدد دہی ایک کپ دھنیا دو کھانی کی چمچے پودینہ دو کھانی کی چمچے ہری مرچیں دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک چاہ تھائی کپ سلائس پیاس ایک عدد بڑی بٹر پیپر چھے عدد ترکیب چکن ٹکہ بوٹی کو تھوڑے تیل میں چھے سے آٹھ منٹ فرائے کریں اور ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد پر آٹھے بھی فرائے کر کے رکھیں اب ایک بول میں دہی دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور نمک ڈالکا مکس کریں پھر اسے گرائنڈ کر لیں اس کے بعد پر آٹھے پر تک کا بوٹی رکھیوں پر سوس ڈالیں پھر سلائس پیاس ڈالکا بٹر پیپر میں رول کر کے سیف کریں ونیلہ پاؤنٹ کیک ہجزہ انڈے تین ادد دودھ آتھا کپ بیکنگ پاورڈر دو چاہ کے چمچے ونیلہ ایسنس دو چاہ کے چمچے پسی ہوئی چینی ڈیڑھ کپ میدہ دو کپ تیل ایک کپ تڑکیپ پسی ہوئی چینی کو تیل میں ملا کر اچھی طرح پھینٹ لیں اب اس میں انڈے دودھ اور ونیلہ ایسنس ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں پھر میدہ اور بیکنگ پاؤنٹر شامل کر کے فولڈ کر لیں اب کے ایک پین میں ڈال کر پہلے سے گرم اوون میں ایک سوسے ڈگری سینٹیگریٹ پر بیک کریں تکہ رول اٹھ سا چکن تکہ بوٹی ایک پیکٹ پر آٹھے چھے ادھر دہی ایک کپ دھنیا دو کھانی کی چمچے پودینہ دو کھانی کی چمچے ہری مرچیں دو ادھر نمک ایک چاہ کے چمچہ تیل ایک چاہ تھائی کپ سلائس پیاس ایک ادھر بڑی بٹر پپپر چھے ادھر موسیقی یہ نہیں جی یہ ہوگی ہماری کڑی تیار اور یہ اس کا واقعی جو ابھی لاسٹ ٹیم کسی اور تھی میں ڈسکس کر رہا تھا میری سسٹر رو کہہ رہی تھی اس کا جو تڑکہ ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے یہ جو پیاس کا تڑکہ اور وہ ابھی خاتون میں جو کول کیا تھا وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اس کا بہت مزہ آتا ہے اس کے تڑکے کی بڑی خاص بات ہے جس طرح دال کی اوپر تڑکہ بڑا مست ہے اس طرح کڑی کی اوپر بھی یہ آگئی ہماری آج کی کڑی پکوڑا جس کو ہم نے بنایا سواد ریسیپی مکس کے ساتھ جس میں کمپلیٹ یعنی اس کا تڑکہ بھی شامل تھا پوری ریسیپی اس کی پکوڑے کی اور اس کے کڑی کی اور ساتھ میں اس کے تڑکے کی یہ آگئی کڑی اور یہ آگئی ہمارے کباب پر اٹھا رول ہے ٹھیک ہے جی باس کام مارا ہوا سارا ختم ایک آدھ رول میں کار دیتا ہوں اور کتنے رہ گئے بھائی مہا جلدی دیں شابش اور ہاں آج کا وینر بھائی جواب کیا ہے جواب آج کے سوال یہ کیا تھا ہم نے یہ کڑی کے دو مینزہ سوچنے کی بات ہے سیدھے سیدھے اس کا جواب ہے کہ دہی اور بیسپ باس چل رو بھی ہیں کراچی سے جنہوں نے رو بھی ہیں کراچی سے جنہوں نے کال کیا تھا اور صحیح جواب دیا تھا خیر جواب بہت سارے صحیح تھے لیکن ایک ہی وینر ہوگا تو وہ ہی وینر ہے اور یہ آگیا ہمارا اس کا جو چٹنی مست ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ جب یہاں پہ رول پراتھا لیتے بھی ہیں آپ تو عموماً وہاں پہ آپ کو ایکسٹرا چٹنی اس کے ساتھ دی جاتی ہے یہ نے یہ آگیا یہ دکان ہماری لگ گئی یہاں پہ اور یہ اوپر سہم نے تھوڑا سا کٹ کے بھی دکھا دی آپ کو یہ نے باس باس یہ ٹاک بیک بند کریں تو شور آ رہا ہے ٹاک بیک نہیں نکال جاتے ہیں اس کو باس یہ آگیا ہماری تینوں ڈیشیز اور وہ آگیا ہمارا پاؤنڈ کےک یہ ابھی میں نے کھایا بیچ میں مجھے عام طور پر یہ پرہیزی کھانے مجھ سے نہیں کھایا جاتے ڈائیٹ سوف ڈرنگ ہو گئی میں کہتا ہوں تھوڑی سی ذرا شگر اور اس چیزوں سے بچا لیں یہ ڈائیٹ والی چیزیں ہیں یہ کیک بھی جو مکھن کے ساتھ بہت مزے کا ہے بہت ہی مزے کا نرم ملائم کیک ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے ملائم کی موسیقا